میں نے فیری لائف پاکستان کیا ہے سبسکرائب ، لائک ، بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاکاللہ السلام علیکم ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو ایک بلوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ باک سے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ریسیپی لے کر آئی ہوں یہ ریسیپی ہے لہوری ملک چھولوں کی یہ ریسیپی ہے آپ لوگوں کو لہور کے علاوہ اگر کئی اور کھانی ہے تو آپ لوگوں نے میرے چینل پر سے اس ویڈیو کو سرچ کر کے نکالنا ہے اور آپ لوگ دیکھئے گا کہ آپ کو کتنے مزتار سے لہوری ملک چھولے ملیں گے اس کے لیے جو مجھے انگریڈینٹس چاہیئے آپ لوگوں نے دیکھا پہلے جیسے یہاں پہ چھولے رکھے ہوئے تھے امڑے ہوئے تو یہ میں نے وائل کر کے پہلے سے رکھ لیئے تھے یہ مجھے چاہیئے آدھا کلو کے قریب اور یہاں پہ جو چکن میں نے لی ہے وہ میں نے جو لی ہے وہ ایک کلو کے قریب ہے یہاں پر جو ہے چکن کو آپ لوگوں نے دھوکے واش کر کے رکھ لینا ہے چھولے اوبال کے میں نے رکھ لیئے تھے پیاز یہاں سے میں نے جو لی ہے وہ میں نے جو ہے چار گٹیاں پیاز کی لی ہے چھے ادھر ٹیماتر لیئے ہیں پیاز ٹیماتر کو بڑے بڑے کیوپسکی کے شکر میں کٹ لینا ہے اور اس کو کاٹنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں نے اس کو گرائن کرنے کے بعد دونوں چیزیں ایک ساتھ میں نے گرائن کر کے روپے سے رکھ دیں اور میں نے بڑے رکھ لیں یہاں پہ آپ لوگوں نے فریج میں رہتیں گرائن کر کے یہ آپ کا بیٹر بناوا بلکل سیو رہے گا اس کو گرائن کرتے پہ آپ لوگ خیال رکھیں گے یہ بلکل باریک پیس جائے اس کے اندر کوئی دانا کوئی ریشا نہ ہو یہ بلکل آپ جگ میں کریں گے تو ایک ٹھک سا بیٹر بن جائے گا یہاں پہ جو ہے میں جو استعمال کروں گی وہ 3 سے 4 عدد آپ لوگوں نے ہری مرچے لینی ہے اور اس کے اندر جو ہے ہاف کب جو ہے وہ دہی کا جائے گا اور دہی جو ہے آپ لوگوں نے پھیٹ کے جو ہے اس کو آپ جیسے چاہیں اگر جگ میں بھی آپ پیس سکتے ہیں اس میں جو استعمال ہوں گے آپ لوگوں نے دھنیا پوڈر لینا ہے دھنیا پوڈر جو ہے آپ لوگوں نے 3 ٹیبل سپون اس کے اندر استعمال ہوگا اور اس کو آپ لوگوں نے مسالہ بناتے ہوئے استعمال کرنا ہے دوسری چیز اس کے اندر جو جائے گی وہ ہے ہلدی ہلدی جو ہے ہم لوگوں نے لینی ہے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون اس کے اندر ہلدی جائے گی لال پسی بھی مرچے ہیں وہ آپ لوگوں نے اس کے اندر جو یوز کریں گے آپ لوگ وہ 3 ٹیبل سپون ہے 3 ٹیبل سپون اس کے اندر لال کسی بھی مرچوں کے جائیں گے اور لسن جو ہے آپ لوگوں نے لینا ہے وہ 2 ٹیبل سپون ہے یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ میں نے 2 ٹیبل سپون لیا ہے نمک اس کے اندر جو میں استعمال کروں گی 3 ٹیبل سپون ہے یاد رکھئے گا چھولے اُبالتے ہوئے ہم لوگوں نے کسی قسم کا کوئی نمک نہیں ڈالنا ہم لوگوں نے صرف جو ہے جب چھولے اُبالنے لگیں تو اس وقت ہلکا سا آئل ڈالنا ہے یہ سارے مسالے آپ لوگ دیکھ لیں یہ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر جو ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں وہ اصل جو اس کا جو آپ لوگوں کو چھولوں کا بزار کا ٹیسٹ آئے گا لوہوری ملک چھولوں کا ٹیسٹ آئے گا وہ آپ لوگوں کو اس میں ملے گا میرے پاس یہ سیکرٹ انگریڈینٹ ہے یہ ہے ڈالچیلی یہ پیچھی ڈالچیلی ہم سنال کریں میں نے پیال کے اندر اچھو طرح پیال میں نے بیٹر دال دیا ہے اور اس کو بہت اچھے سے میں اب بھنائی کروں گی اس کی بھنائی آپ لوگوں نے اتنی کرنی ہے کہ اس کا سارہ وائل یہ اس وقت آپ کو لگے گا کہ اوپر بلکل بھی نہیں ہے پر جب آپ اس کو بیس سے پچیس میرٹ بہت اچھے سے پکائیں گے اس کے اوپر جب اچھا سا تار آ جائے گا تو یہ جب آپ سمجھیں گا کہ اس کا بھنائی ہو گئی ہے اور اس کا جو تار ہے وہ اس کے اوپر آ گیا ہے اور اس کے اندر کوئی کچھاپن نہیں ہوگا کوئی پیاس کی کوئی سمیل نہیں ہوگی اسے آپ لوگوں نے اتنا پکانا ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ میرا بیٹر اس کا مسالے میں یہ ابھی میں نے اس کے اندر کوئی نہیں دالیں صرف میں نے اس کے اندر وائل دالا ہے اور پیاس ریماٹر کا بیٹر دالا ہے اس کو جو ہے میں نے پکانے کے لئے رکھ دیا تھا آپ دیکھیں اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا یہ وائل آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کو میں بیس سے پچیس منٹ تک پکاؤں گی آپ لوگوں نے بھی اس کو پکانا ہے اور اس کو تھوڑی دیر ڈھک دینا ہے اور جب یہ پکتے پکتے اس کے اوپر اوائل آ جائے گا تو سمجھیں یہ بہتر کی بھنائی ہو چکی ہے اور یہ بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور چھولوں کے لئے آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے چھولے رات کو بھگو دینا ہے اور صبح آپ لوگوں نے اس کو اُبال لینا ہے چھولے اُبالنے کے لئے آپ لوگ تھوڑا سا بیکنگ سوڈا استعمال کر لیے گا اور اس کو پانی دال کے دھک دیئے گا یہاں پر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں سالن اس کا تیار کر رہی تھی میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون تیل کے دالے تھے اور میں نے چکن اپنی اس کے اندر دال دی تھی اب سارے سپائسز وہ ہیں اس کے اندر جائیں گے پیاس ٹیماتر کے بیٹر میں کوئی سپائس یوز نہیں ہوگی ہم لوگوں نے صرف اور صرف جو سارے مسالے ہیں وہ اس کے اندر دلنے ہیں ساری چکن جتنی ہے آپ کے پاس آپ اس کے اندر دال دیں باقی مسالے جو ہیں میں اس کے اندر دالوں گی ادھرک لسن کا پیسٹ ہے اس کے اندر جو میں ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس کے اندر جو جائے گا وہ ہے دھنیا پورڈر دھنیا پورڈر آپ لوگوں نے اس کے اندر ٹری ٹیبل سپون لینا ہے آپ لوگ رائٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو سہولت ہو نہیں تو اگر آپ لوگ دوبارہ اس ریسپی کو کھولیں گے فالو کریں گے تو اس سے میرا بھی فائدہ ہے اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہے آپ لوگ دیکھتے دیکھتے منائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا ہلدی اس کے اندر یوز ہوگی ون ٹیبل سپون نمک اس کے اندر دلے گا ٹری ٹیبل سپون ایک دفع میں پھر آپ لوگوں کو ریپیٹ کر دوں ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ادھراک لسن کا پیس جائے گا ٹری ٹیبل سپون اس کے اندر دھنیا پودر دلے گا ٹری ٹیبل سپون لال پی سیوی مرچے دلیں گی ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہلدی دلے گی نمک اس کے اندر ٹری ٹیبل سپون دلے گا کیونکہ چھولے بھی اس کے اندر دل رہے ہیں اور چکن جو ہے اگر ہم خالی چکن کا سالن بنائیں گے تو پھر ہم نمک بہت احتیاط سے دالیں گے پر اس کے اندر چھولے بھی ایڈ ہونے ہیں تو تقریباً سمجھیں یہ چھولوں کا اور چکن کا مرک چھولے ہیں تو اس کے اندر اتنا ہی نمک یوز ہوگا اور باقی آپ لوگوں نے اس کی ہلکی سی دو چاہ منٹ پکا کے اس کے اندر آپ لوگوں نے پانی دال دینا ہے بہت اچھے سے اس کا مسالہ سارا تیار ہو جائے گا بہت اچھا اس کے اندر تار آتا ہے اور بہت اچھے سے آپ لوگوں نے اس کی بھنائی کر لینی ہے جب چکن ہماری تیار ہو جائے تو جس طرح ہم لوگ نارمل چکن کا سارا بناتے ہیں اور چکن کی بھنائی کرتے ہیں مسالہ دال کے اور پانی دال کے تھوڑی دے چھوڑ دیتے ہیں بس آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کرنا ہے اور اس کی بھنائی کر لینی ہے اس سٹیپ تک بھی دیکھیں آپ نے اس کے اندر میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کری یہ پیاس ٹیمیٹر اور آئل یہ ابھی تک پک رہا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے بھن جائے اور اس کی بہت اچھے سے بھنائی ہو جائے یہاں پر یہ جو سالن ہے اس کے اندر میں نے پانی دال دیا تھا اور اس کو ڈھک کے میں نے ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا تاکہ یہ چکن ہماری اچھی طرح گل جائے اور دیار ہو جائے جب میں اس کی بھنائی کر لوں گی تو اس کے اندر میں باقی چیزیں وہ ایڈ کروں گی جو میں بھی آگئے آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو چھولے تھے میرے پاس اس کو میں نے تھوڑ اسی جو ہے ایک ہاف پیاری لے لیا تھا بلکل ایسے کر لیے کہ یہ ٹوٹ چکے ہیں تو یہ آپ نے ایک آدھی پیاری لینی ہے اور اس کو جو ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے بلکل کہ یہ چھولے ہمارے میش ہو جائے اور بلکل یہ اچھی طرح سے ٹوٹ جائے آپ چھولوں گا جب اوور نائٹ بھگو کے اور اُبالیں گے تو اسی طرح جو ہے وہ بلکل نرم اور بہت اچھے سے گل جائیں گے یہاں پر دیکھیں یہ میرے پاس ایک پورا بڑا باول ہے یہ ہاف کلو میں نے چھولے لیے تھے تو یہ اس طرح کا ایک بڑا باول آپ کا یہ تیار ہو جائے گا جو میرے یہ سالن میں کام آئے گا اور دیکھیں اب یہ میری سالن کی اس کی بھنائی ہو چکی ہے اور اس کو جو ہے میں نے بلکل ہلکا چھولا کر دیا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اور اس کا جو تار ہے وہ بلکل اوپر آ چکا ہے اب اس کے اندر جو میں نے سالن بنایا تھا وہ سالن میں ہلکا ہلکا کر کے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور میں نے جو ہے اس کے اندر ہلکی آنچ کر کے بلکل وہ سالن جو میں نے چکن کا بنایا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے جو اس کے میں نے جو ہے کر رہی ہوں آپ لوگ بھی جو ہے اسی طرح فالو کریے گا پہلے جو ہے ٹیمارٹر کی پیاس کی بہت اچھے سے بیس سے پچیس منٹ آپ نے بھنائی کرنی ہے چکن کا سالن تیار کرنا ہے چکن کا سالن جب آپ کے تیار ہو جائے چکن آپ کی بلکل گل جائے اس کے بعد تو میں نے اس کو پیاس ٹیمارٹر کی جے گریوی بنائی تھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بہت اچھے سے دونوں چیزوں کی بھنائی ہو گئی ہے دونوں چیز اپنی الک الک جگہ پر پکی ہیں اب میں ساری چیزیں جو ہے ایک جگہ مکس کر رہی ہوں یہ چھولے جو میرے ابلے بھیتے وہ میں اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور منزد دوسر دان رہی ہوں اس کے اندر اندر تاکہ اس کے اندر جو ہے اور جو سالن کی گریڈی ہے وہ چھولوں کے اندر اس کا جو ہے اروما آ جائے اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر صرف اور صرف جو ایک لاز انگریڈینت میں آنے آپ لوں کو بتایا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ اس کا ایک سیکرٹ انگریڈینت ہے جو میرا خیال ہے کہ آج تک آپ کو کسی ریسیپی میں نہیں ملا ہوگا اس کے اندر کوئی الگ سے اس طرح کی نہیں ہے جو آپ لوگوں کو ڈیفکلٹ ہو آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور ایک بہت اچھی سی ریسیپی جو ہے آپ لوگوں نے یہ اپنے ڈینر میں بنانی ہے آج ہی جو ہے ضرور ٹرائے کریے گا اس ریسیپی کو دیکھیں اس کے اندر کتنا اچھا ستار اوپر آ گیا ہے اور یہ بہت جو ہے زبردستی گریڈی بن گئی ہے اور جو ہے یہ آپ لوگوں کا ایک لاس سٹیپ میں اور آپ کو بتا دوں اس کے اندر آپ نے جو ہے دہی ایڈ کرنی ہے دہی جو ہے میں نے ہاف پیالی سے تھوڑی سی کم لیے بہت زیادہ نہیں لی کیونکہ اس کے اندر ڈیمارٹر بھی ایڈ ہوئے میں ہے پر دہی جو آپ لوگوں نے جو ہے اس کے اندر ضرور ڈالنی ہے اور اس کو اس طرح جب ہم بنائی کر چکے ہیں بلکل لاس سٹیپ میں آپ نے دہی ڈالنی ہے ایک سپائس ابھی اس کا باقی ہے میں آپ کو وہ بتا دوں وہ آپ کے اندر آپ نے جو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے وہ ایک چمج دو ہے بھارا بھار جو ہے میں نے دارچینی کا یہ پیسہ تھا اور اس کو جو ہے میں نے ابھی بلکل استعمال نہیں کر رہا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جب میرا سالن بلکل تیار ہو گیا ہوگا ہری مرچوں سے پہلے میں نے اس کے اندر جو ہے ایک چمج دو ہے یہ دارچینی کا پساوہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا تھا اب بہت اچھے سے جو ہے میں چمجہ چلاوں گی تاکہ یہ اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اور لازچ میں میں نے اس کے اندر ہر مرچے ڈال دیا ہوں گے اور اس کو ڈھک کے میں میں بس پانچ سے سات منٹ پکاؤں گی اس کے بعد یہ میرا مرخ چوڑوں کا سالن بلکل ٹیار ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے بھی اسی طرح ہلکے چولے پہ جب ساری چیزیں آپ لوگڑ دال دیں لازچ میں دہی دال دیں دارچینی کا پانچے کا پودر دان دیں اس کے بعد ہر مرچے ڈال کے آپ لوگوں نے پانچ سے سات منٹ اس کو ہلکے چولے پہ رکھ دینا ہے چولا میں نے بالکل ہلکہ کر دیا تھا اور میں نے اس کے اوپر جو ہے یہ ڈھکن ڈھک دیا تھا اب ہری مچھے دارچینی اور دہی جو میں نے تینوں چیزیں دالی ہیں یہ لاسک میری اس کے اندر مکس ہو جائیں گی پک جائیں گی تو میں اس کا دکت ہی طرح 7 منٹ میں یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی اب پر کہاک اس کے اندر ساری چیزیں مکس ہو کے کتنی اچھی لگ رہے ہیں اس کے اوپر تار بھی بہت زیادہ آیا تھا اب یہ اس کی سرونگ کا ٹائم ہے میں نے یہ ساری چیزیں سرف کر دی تھی اس کے رائتے کی ریسیبی کے لیے آپ لوگوں کو دوسرا جو ہے میرا نیچے لنک کھولنا ہوگا تو آپ کو اس کا رائتہ مل جائے گا اس کو میں نے جو ہے تندور کی روٹی کے ساتھ سرف کر رہا تھا اور بہت زبدستا جو ہے یہ مرچھولو کا سالن تیار تھا اس کے لیے رائتے کے لیے جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ لوگوں نے ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں کے نیچے لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے آپ لوگوں نے وہاں پہ کلک کرنا ہے آپ کو اس کے رائتے کی ریسیبی مل جائے گی اس ریسیبی کو ضرور فالو کریں میں یقین سے کہتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور مسالوں کے ڈبوں سے آپ کی جان چھٹ جائے گی بہت سے لوگ ہیں جو مرچھولوں کے لیے بزار کا مسالہ یوز کرتے ہیں پر یہ گھر کی بہت سمپل ایک بہت ایجی سی ریسیبی ہے جو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیبی کیسی لگی مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو میری ریسیبی ضرور پسند آتی ہے تھوڑی سی کنجوسی مت کیا کریں مجھے کمنٹ کر دیا کریں کہ آپ لوگوں نے جو ہے ریسیبی کو فالو کر رہا ہے اور آپ لوگوں نے ریسیبی کو بنایا ہے آپ لوگوں کو ریسیبی میری پسند آئی ہے لہوری مرک چھولے ہمارے تیار ہیں لاہوری بروٹ چھولے کھانے کے لیے آپ لوگوں کو لاہور زانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہی دش آپ لوگوں کو کراچی میں کہیں بزار میں بھی نہیں بلکہ اپنے گھر میں آپ لوگوں کو ملے گی اگر آپ میری ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں گے اور آگے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے رائتے کے لیے اس کا رائتہ آپ لوگوں نے ضرور بنانا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کھانے میں اتنا مذہر دے گا اگر آپ لوگ اس کے رائتے کو خالی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو آگے ایک اور بات بتا دوں اس کو جو ہے ریپیٹ میں آپ لوگوں کو پھر کر دوں اس کے رائتے کے لیے آپ لوگوں کو نیچے لنک ڈسرپشن باکس میں ہے آپ لوگوں نے وہاں پہ کلک کرنا ہے تو رائتے کی ریسپی آپ لوگوں کو مل جائے گی اور جو آپ ویجیٹیرین ہیں اور آپ جو ہے چکن نہیں کھاتے تو آپ اس کے اندر انڈے بوائل کر کے بھی دال سکتے ہیں تو وہ آپ کے اندے چھولے بن جائیں گے بہت زیادہ دستا ایک جو ہے میں نے ٹوٹ کا بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اور جو ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں سے سب سے چاہوں گی اجازت اگر میری چینل کو میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کر آ دوں سبسکرائب نہیں کرا ہے تو سبسکرائب کا بٹن پلیز پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے اس کے لیے آپ نے جو ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور جو ہے تھوڑی سی جو ہے کنجوسی مت کیا کریں اور جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکس فور ووچنگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ